حذر رکھنے والے حضرات بخوبی واقف ہیں کہ دنیا میں تیسری عالمی جنگ گولے بارو سے نہیں لڑی جائے گی بلکہ تجارتی منڈیوں میں کرنسی کی بنیاد پر لگی آئے گی جناب والا ہمارے آج کے ہاں کا عدیب جو کہ تیسرے درجے کا عدیب کہلاتا ہے دو وقت کے روٹی کے خاطر اپنی تحریر کو دفن کر دیتا ہے جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے اور جس نام سے چاہتا ہے چھپواتا ہے اور عدب میں اپنا ایک عالی مقام بناتا ہے جناب والا کیونکہ یہ عدب بھی فروخت شدہ ہوتا ہے اس لیے یہ عدب بھی زندگی کی اکاسی نہیں کرتا جناب والا چلتے چلتے جاتے جاتے آپ کے توسط سے میں قائد ایوان سے یہ کہتا چلوں کہ زندگی اتنی غنیمت تو نہیں کہ جس کے لیے اہد کمزست کی ہر بات گوارہ کر لیں شکریہ شیخ زید اسلامیک سینٹر کے طالب علم کامران مسعود قرارداد کی مخالفت کر رہے تھے اور اب نام ہے حفیظ تاریخ کا اسلامیہ بوئیس کولیس سے تعلق رکھتے ہیں قرارداد کی مخالفت کے لیے آ رہے ہیں حفیظ تاریخ جنابِ صد اے آدب و احترام کے تمام تقاضوں کو بالائے تاک رکھتے ہوئے سب سے دیر میں پہنچنے والے قائدِ ایوان نے اس ایوان میں قرارداد پیش کی کہ ادب زندگی کا اکاس ہوتا ہے جنابِ صدر آپ کی وساطت سے اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں جنابِ والا جس طرح میں یہ کہوں کہ جھنڈا پاکستان کا جس طرح میں یہ کہوں کہ روسٹم لکڑی کا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کا جھنڈا لکڑی کا روسٹم اسی طرح جب میں قرارداد کی طرف دیکھتا ہوں اور یہ کہتا ہوں ادب زندگی کا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کا ادب آگے چلتا ہوں تو لفظ اکاس نظر آتا ہے اکاس جیسا کہ قائدِ ایوان نے کہا کسی چیز کا اکس ہوا کرتا ہے یعنی اکس ہونے والی شئے کا وجود ضروری ہوتا ہے لیکن صدرے والا قائدِ ایوان نے اپنی پیش کردہ قرارداد میں اکس ہونے والی شئے کے وجود کو بیان نہیں کیا قائدِ ایوان نے یہ نہیں بتایا کہ زندگی کا ادب خوشحالی کا کاس ہوتا ہے زندگی کا ادب بدحالی کا کاس ہوتا ہے زندگی کا عدب خوش نصیبی کا کاس ہوتا ہے زندگی کا عدب بدنصیبی کا کاس ہوتا ہے زندگی کا عدب جذبات کا کاس ہوتا ہے زندگی کا عدب احساسات کا کاس ہوتا ہے زندگی کا عدب واقعات کا کاس ہوتا ہے چونکہ قرارداد کے اندر ایسی کوئی واضح بات موجود نہیں ہے لہٰذا فنی اعتبار سے قائد ایوان کی پیش کردہ قرارداد غلط ثابت ہو جاتی ہے نناب صدر قرارداد کے جانب دیکھیں عدب زندگی کا اککاس ہوتا ہے یعنی زندگی پہلے ہے عدب اس کے بعد میں ہے عدب زندگی کا اککاس ہوتا ہے زندگی پہلے عدب اس کے بعد جنابِ صدر زندگی مادے سے جنم لیتی ہے عدب شعور سے جنم لیتا ہے مادے کی شناخت کے لیے شعور کا ہونا ضروری ہے کیونکہ شعور نے مادے کو پہچانا تھا شعور نے مادے کو شناخت کیا تھا عدب زندگی کا اککاس نہیں ہوتا زندگی عدب کی اککاس ہوتی ہے لہذا قائد اے ایوان کی پیش کردہ قرارداد اس حوالے سے بھی غلط ثابت ہو جاتی جناب صدر قرارداد ایک مرتبہ پھر دکھاتا شلوں عدب زندگی کا اککاس ہوتا ہے قائد اے ایوان نے کہا یہ ایک کلیا ہے یعنی ہمیشہ ہوتا ہے ماضی میں بھی ہوتا تھا حال میں بھی ہوتا ہے اور مستقبل میں بھی ہوتا رہے گا جناب والا جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھائی اور برائی میں فرق ہوتا ہے جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں اچھائی کا ذکر ہوگا جہاں برائی کا ذکر ہوگا تو ان دونوں کے درمیان حد فاضل ہوگی جہاں صدر والا دو اور دو کو جمع کریں گے مہا چار ہوگا لیکن جناب والا عدب زندگی کا اکاس ہو رہا ہے اس کے بالکل برخلاف ہے کوئی عدیب یہ تو بتا سکتا ہے کہ آج عبداللہ گلز کالیج کے اس مباعثے میں لڑکیوں کو نیچے دری بے بٹھا دیا گیا لیکن کوئی عدیب یہ نہیں بتا سکتا کہ ان لڑکیوں کے کیا احساسات ہو رہا ہے جناب والا کوئی عدیب یہ تو بتا سکتا ہے کہ عبداللہ گلز کالیج کی لیبارٹریز میں جو کیمیکل کم ہیں اس سے تعلیمی نقصان ہو رہا ہے لیکن کوئی عدیب ان لڑکیوں کی نفسیاتی صورتحال کو بادے نہیں کر سکتا جناب صدر کوئی عدیب یہ تو بتا سکتا ہے کہ اس نشتر کالیج کی حالت انتہائی مخدوش ہے لیکن کوئی عدیب یہ نہیں بتا سکتا کہ اس مخدوش حالت کی وجہ سے کیا نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں جناب صدر کوئی عدیب یہ تو بتا سکتا ہے کہ کراچی کی گلیوں میں خون بے رہا ہے لیکن کوئی عدیب اس ماں کے جذوات کی ترجمانی نہیں کر سکتا جس کا بیٹا اس سے جھین لیا گیا تھا نیاوے والا کوئی عدیب یہ تو بتا سکتا ہے کہ حافظ تاریخ محمود کو چار منٹ کے بعد روک دیا گیا لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ حافظ تاریخ محمود ان چار منٹ کے بعد کیا کہنا چاہتا تھا ایک ہی بات کہتا چلوں گا یہ دستور زبا بنگدی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو درستی ہے زبا بات کرنے میں غلطی کی تھی حافظ تاریخ محمود اسلامی آبوائیس کاللس سے غرادات کی مخالفت میں اپنے دلائل پیش کر رہے تھے اور یہ تھے اس مقابلے کے آخری شرک چونکہ اجتماع اس وقت موجود ہیں اور بہت اچھا موقع ہے ہماری ڈیبیٹنگ سوسائیٹی کی انچارچ ہیں مسرخسانہ ناز صاحبہ وہ دو نئی ڈیبیٹرز کو انٹریڈیوز کرانا چاہ رہی ہیں موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم اپنی دو طالبات کو یہاں بلائیں گے یہ مقابلے میں شامل نہیں ہیں لیکن شاہانہ ناز موافقت کے لیے گفتگو میں حصہ لینا چاہتی ہے شاہانہ ناز صدرے آلوکا آج اس باشعور ایوان میں جو قراردار پیش کی گئی ہے کہ عدب زندگی کا اکتاس ہوتا ہے میں اس کے پرزور ہمایت کرتی ہوں سب سے پہلے تو عدب کی تاریخ کیا ہے کیا ہم جو ایک دوسرے کی تازیم میں تازیم کرتے ہیں وہ عدب ہے یا ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ بڑوں کا عدب کرو وہ عدب ہے یا ہم ایک دوسرے کے احترام میں اپنے سر کو جھگا لیتے ہیں یہ عدب ہے صدرے زیبا کا نہیں یہ عدب نہیں ہے بلکہ عدب کی تشخص کو ظاہر کرتا ہے عدب تو وہ عفا کی قوت کا نام ہے جو انسان کے کلم سے نکلتا ہے اور صفحہ کی تاز پر پھیل جاتا ہے بید ہو گیتہ ہو یا توریتو با زبور انجیل و قرآن ہو یہ عفا کی عدب کی مثال یا شکال ہیں صدرے گرامی میرے نزید عدب کی ایک آسان سی تشریح وہ صرف ایک لفظ سے عبارت ہے وہ لفظ ہے زندگی زندگی میں ہم یا ہمارے اصلاف نے جو کچھ دیکھا جس طرح دیکھا اس کو لفظ کا جامع پہنا دیا وہ عدب پہلایا عدب نہ ساکن ہے نہ جاوید ہے نہ اس پر کبھی جموت تاری ہوتا ہے وہ تو پارے کی طرح جس شکل میں ڈھالو ڈھال جاتا ہے وہ دون حقیقتوں کا ترجمان ہے جو ہمارے ذہن کی پنہائیوں میں پیوست ہیں جو سچ اور جھوٹ کا امتزاج ہے امید اور نا امیدی ہو یا ہجرو وصال ہو یا اندر کے موسم کا اظہار ہو یہی عدب عالیہ ہے صدرے زشان ایک نفکر نے کہا تھا میں اندر سے اُبھرتا ہوں اور پورے آکاش پر پھیل جاتا ہوں میں اندر سے اُبھرتا ہوں پورے آکاش پر پھیل جاتا ہوں یہی عدب ہے جب وہ کلم سے نکل جاتا ہے تو پھر آسانی سے نہیں مٹتا یہ مٹ بھی کیسے سکتا ہے کیونکہ وہ زندگی کی اکاسی کرتا ہے دل سے میں ہوش ربا کی مابرائی داستان ہو یا موجودہ دور کے کیوشن چندر یا سادت حسن خان منٹوں کا مختصر افسانہ ہو میں نے مہا بھارت کی طویل رسمیہ داستان کا ذکر نہیں کیا اس لیے کیونکہ اس سے ہمارے کان نا آشنا ہیں جنابے والا داستانے ہو یا طویل کہانیاں ہو ناوین ہو یا ناولیت ہو افسانی ہو یا افسانچی ہو یا نظم و شیر ہو جو بھی جس طور میں لکھے گئے وہ اپنی زمانوں اور حالات کی نمائندگی کرتے ہیں شیر میں جو گہرائیوں گرائی ہوتی ہے وہ دل کے گہرائیوں میں احساسات کے ان حصوں کو چھو لیتی ہے جہاں نصر کے قدم بھی نہیں پہن سکتے ناؤزباللہ میں آسمانی کتابوں کی مربوط نصر کا ذکر نہیں کر رہی ہوں بلکہ عام انسانوں کے لکھے ہوئے نصر پاروں سے متعلق بات کر رہی ہوں شیر کی اپنی جہدیں ہیں صدرزی شان نصر ہو یا نظم وہ ہمیں اندر سمو لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ تمام زندگی کی اکاسی کرتے ہیں ہمارے ننے ننے جسموں کی نمائنگی کرتے ہیں صرف اتنی سی بات صرف اتنی سی بات ہے کہ عدب زندگی کا اکاس ہوتا ہے رکھیو غالب مجھے اس طرف نوائی سیما آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے شکریہ یہ تھی شبانہ نانس اور اور کوئی نامشک میرے پاس پڑک نہیں ہے لہٰذا میں ایک بار پھر قائد حضور اختلاف جناب شاہد مصرور صاحب کو دعوت دوں گیا کہ یہاں آئیں اور آج کی مباہسے میں جیوان میں پشکردہ دلائی کا اپنے زاویہ نگاہ سے تذزیہ کریں جناب شاہد مقامات فکر و نظر کون سمجھے مقامات فکر و نظر کون سمجھے یہاں لوگ نقشے قدم دیکھتے ہیں ذرا بزمِ اشرت سے باہر تو آؤ ذرا بزمِ اشرت سے باہر تو آؤ تمہیں بھی دکھائیں جو ہم دیکھتے ہیں آج یہ اس تقریب میں تین افراد بہت بری طرح سے رو رہے ہیں ایک قائدِ ایوان اور دو ان کے ناتما حواری میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں بہت دھوہ دھار تقدیر کروں گا جا کر حرصے دلائل پیش کروں گا رد دلیل دوں گا لیکن یہاں صورتحال یہ سامنے آئی کہ کوئی دلیل پیش نہیں کی گئی اور اس روستم سے دو افراد بول کے گئے پہلے مقرر نے تو آ کر کہہ دیا کہ میں میر کو غالب کو مومن کو درد کو کسی کو نہیں مانتا اور میں ان شاعروں کو مانتا ہوں کہ جو زندگی کی اکاسی کرتے ہیں جنہوں نے معاشیات کو موضوع بنایا جنہوں نے فلانی چیز کو موضوع بنایا اور جنہوں نے فلانی چیز کو موضوع بنایا تو جب عدب کی جزیات سے ہی آپ نے انکار کر دیا آپ نے آنے کے بعد عدب کی ان قداور شخصیات کو مصرد کر دیا کہ جن کے دم سے ہمارا اردو عدب زندہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ از خود آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ آپ بے عدب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ عدب میں زندگی کی نزاکتیں بے شوتی ہیں عدب میں عشق اور محبت کا تذکرہ کیا نہیں ہوتا تو یہ کیا زندگی نہیں ہے تو کسی شاہد نے کہا ہے نا کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا تو یہی بات ہم یہاں پر کر رہے ہیں کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا صرف زندگی کی نزاکتیں زندگی کو تشکیل نہیں دے دیتی ہیں زندگی کی نزاکتیں زندگی کا عکس نہیں بن جاتی ہیں یہاں اس حرم سے یہ بھی کہا گیا کہ میں عدب کی مخالفت کر رہا ہوں تو یہ وضاحت میں پھر کر دوں کہ میں عدب کی مخالفت نہیں میں بے عدبوں کی مخالفت کر رہا ہوں کہ جو یہاں پر آنے کے بعد بڑی بڑی عدبی شخصیات کو مسرد کر کے اپنے نظریات کو ولیت دے کر اور یہ قرارداد منظور کرانی کوشش کرتے ہیں کہ عدب زندگی کا عکاس ہوتا ہے اگر عدب زندگی کا عکاس ہوتا ہے تو جیسا کہ یہاں سے آنے والی ایک مقررہ نے مختلف خطوں کا حوالہ دے کر وہاں کے عدب کی بات کی ہے جو کہ میں پہلے وضاحت کر چکا تھا کہ عدب عمرانی نظریات کا پابند ہوتا ہے کسی بھی خطے کا عدب کسی بھی دور کا عدب اس خطے یا اس دور تک محدود ہوتا ہے یہ بات میں پہلے کہہ چکا تھا اور زندگی کل کائنات میں ہے زندگی کا تسلطل کائنات کے آغاز سے یا ابتدا سے لے کر آج تک اور ہمیشہ رہے گا لیکن عمرانی آوالوں سے نہ تو عدوار اور نہ ہی خطوں کی تاریخ یا ان کے عدبی حولے ہمیشہ سے زندہ رہنے کی کوئی امید یا کوئی یقین موجود ہوتا ہے یہاں پر میں اگر یہی سوال کر لوں کہ آپ نے عدب کے حوال سے بہت ساری باتیں کی ہیں مختلف خطوں کا عدب بیان کیا ہے تو کیا موزز قائدے ایوان پر افریقاً عدب لاغو ہوتا ہے اگر افریقہ کا عدب ان پر لاغو ہوتا ہے تو یہ اس کی وضاحت آ کر کریں کہ افریقہ کا عدب ان پر کیوں لاغو ہوتا ہے انہوں نے عدب کی بات کی ہے عدب میں فنون لطفہ شامل ہے یا فنون لطفہ اور عدب تقریباً ایک چیز ہے فلم بھی اس میں آ جاتی ہے تو ہماری پشتوں فلموں میں جو عدب پیش کیا جا رہا ہے جو کچھ دکھایا جا رہا ہے میں موزز قائدے ایوان سے صاحب صدر کے وسط سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پنجابی فلموں میں پیش کیا جانے والا عدب کیا موزز قائدے ایوان کے معاشتے اور ثقافت کی اقتاصی کرتا ہے کیا فلموں میں پیش کیا جانے والے عدب کے حوالے سے قائدے ایوان کی اگر زندگی اور عدب یہی ہے تو کیا یہ مادوریوں اپنی بہن بنانے کو تیار ہیں اچھا یہاں پر جو مختلف باتیں کی گئی ہیں ان میں ایک مقرر نے اس فورم سے آ کر اس سائز سے آ کر ایک بات کی وضاعت کی تھی کہ قائدے ایوان خود لیٹ آئے قائدے ایوان گھر سے اپنی بیگم کو یہ بتا کے گئے کہ دفتر میں میری ایک بہت ضروری میٹنگ ہے جب ہم نے یہاں سے فون کیا تو پتہ یہ چلا کیونکہ بیگم کو وہ نہیں بتا سکتے تھے کہ وہ گلز کالیج میں جا رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہاں تک پہنچنے میں جو وقت لیا اس میں ہمیں نہیں معلوم کہ عدب اور احترام کے طور پر کہاں کہاں کھڑے ہوئے تو آج کا پروگرام موزز قائدے ایوان کے تاخیر سے آنے کی وجہ سے دیر سے شروع ہوا اور موزز قائدے ایوان نے آج باشوی ایوان کا وقت ان معنوں میں خراب کیا کہ ایک غیر منفقی قراردات یہاں پر بشکر دی عقص زندگی نہیں ہے عقص زندگی سے قطع طور پر مبر رہا ہے کوئی تصویر کوئی تصویر زندگی کا عقص ہو سکتی ہے زندگی نہیں ہو سکتی تو بات یہ ہے کہ جب زندگی مادون ہوتی ہے تو عقص وجود میں آتا ہے زندگی مادون ہوتی ہے عقص وجود میں آتا ہے لہٰذا ہم اس قراردات کو اس طرح سجھ لیتے ہیں کہ عدب زندگی کو مادون کر دیتا ہے اور اگر موزز قائدے ایوان یہی بحث کرنا چاہتے تھے یہی بات پیش کرنا چاہتے تھے کہ عدب زندگی کو مادون کر دیتا ہے تو اس کی یہ مخالفانہ بات یہ قراردات تو خود با خود مسرد ہو جاتی ہے کہ عدب نے زندگی کو مادون نہیں کیا عدب زندگی کی دیگر جزیات کی طرح ایک جز ہے اور آپ کسی ایک جز کو کل نہیں بنا سکے آپ عدب کو زندگی نہیں کہہ سکتے جس طرح میں آپ کو عالم انسانیت نہیں کہہ سکتا اسی طرح عدب کل نہیں ہے عدب زندگی نہیں ہے عدب زندگی کی جز ہے یہاں عدبی حوالوں سے شاہد نے کہا ہے عدب پر معاش اس طرح سے غالب آیا ہے کہ جو تیری ذات سے منصوبتے انگیتوں کو جو تیری ذات سے منصوبتے انگیتوں کو مفلسی جنس بنانے پر اتر آئی ہے بھوک تیرے رخ رنگین کے فسانوں کے عوض بھوک تیرے رخ رنگین کے فسانوں کے عوض چند اشائے ضرورت کی تمانائی ہے تو آج کے اس ایوان میں ہم ایک منطقی بات پر پیش کر رہے ہیں کہ آپ پہلے فورم تشکیل دیجئے آپ پہلے رائے اممہ ہمار کیجئے آپ پہلے عمل کر کے دکھائیے اور پھر وہ مضبط خیالات ایسے معزیز ایوانوں کے سامنے باشعور ایوانوں کے سامنے پیش کیجئے کہ جو زندگی کے طور طریقوں کو تبدیل کر دیں ان تمام منصی حوالوں کو ختم کر دیں کہ جنہوں نے زندگی کی تصویر کو اور زندگی کے چیرے کو مس کر دیا ہے قائد ایوان نے آج زندگی کے چیرے پر موجود رانائی کو مزید ختم کرنے کی کوشش کی ہے جس کی اس پلیٹ فارم پر آ کر نہ صرف میں نے نہ صرف اس باشعور ایوان نے بلکہ اس روز ٹم پر آنے والے ہر مقررین نے بہت زیادہ مخالفت کی میں چلتے چلتے اس قرارداد کی مخالفت کے برپور مخالفت کے بعد اور یہ امید رکھتے ہوئے کہ اس قرارداد کو باری اکثریت سے اس ایوان میں اس لیے مسلط کر دیا جائے گا کہ یہ قرارداد دراصل ہمیں مزید ترقی سے روکنے کے لیے ایک عالمی سازش کے طور پر ایفیس غازی صاحب کے ذریعے اس ایوان میں پیش کرائی گئے اس قرارداد کو پیش کرانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آج کے عدب کو آج کے اس عدب کو جس میں منفی اور مضبط دونوں پیرائے موجود ہیں لیکن منفی پیلوں کو سامنے لانے کے بعد آج کے منفی عدب کو مضبط عدبر مسلط کر کے اور لوگوں کے نظریات کو اپنے جابرانہ اور عامرانہ نظریات کا پابند بنانے بعد اس نویت کے کلیات کو یہاں پر منظور کر لیں کیونکہ کسی باشور ایوان میں کلیہ پیش نہیں کیا جاتا باشور ایوانوں میں قرارداد پیش کی جاتی ہیں اور ٹیکنیکل اعتبار سے یہ قرارداد نہیں ہے اور جب یہ قرارداد نہیں ہے تو ہم اس قرارداد کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں میں صاحب صدر کی وساست سے اپنے معزز قائد ایوان سے ایک ریاضیہ سوال کر رہا ہوں عدب کے پیرائے میں اس امیت کے ساتھ کہ یہ اس کا جواب دے کے جائیں گے کہ شہرہ سنا ہے علم ریاضی میں آپ کا شہرہ سنا ہے علم ریاضی میں آپ کا طولے شب فراق ذران آپ جیجی قائد حضب اختلاف جناب شاہد مسرور صاحب کو آپ نے سنا اور اب آخیر میں میں قائد ایوان جناب عدریس غازی صاحب سے مزائش کرتی ہوں کے آئیں اور حتمی گفتو کریں جناب عدریس غازی صدر محترم جس بات کا مجھے خطشہ تھا وہی ہوا میرے معزز قائد ایوان بے اختلاف جو ریاضی میں ہمیشہ فیل ہوتے رہے ہیں جاتے جاتے انہوں نے ریاضی کا ایک بہت ہی اپنی دانس میں مشکل سوال میرے لئے پیش کر دیا تو صاحبِ صدر کی اجازت سے اور ان کی وساطت سے ان کو جواب دیتا چلوں کہ تولے شبِ حجرات سے دو ہاتھ بڑی ہے تولے شبِ حجرات سے دو ہاتھ بڑی ہے یہ ذلفِ سیاہ جو تیرے ماتے پر پڑی ہے صدرِ مہدرم معزز قائد ایوان بے اختلاف نے موافقت میں بولے جانے والے افراد کی کمی کی شکایت کی اور کہا کہ اس لئے یہ قرارداد غلط ہے صدرِ مہدرم میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور ان کے توسط سے ان کے ہواریوں کو بھی آپ کے توسط سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ مشکل کام کم کم لوگ ہی کیا کرتے ہیں جب لوگ کم ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سچائی سچائی نہیں ہے جبکہ یہ بات دنیا کی تاریخ میں شاہد ہے اس بات سے دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ سچائی ہمیں شاہد کم لوگوں سے شروع ہوتی ہے پھر لوگ آئے اس تاریخ میں آگے پڑھتے ہیں جو لوگ جو لوگ نظر سیل ہوئے ان کا غم نہیں جو لوگ نظر سیل ہوئے ان کا غم نہیں شہروں کے لوگ خوش ہیں کہ دریاں اتر گئے جنابے والا میں نے اپنی تقریب کے شروع میں یہ بات ارز کی تھی کہ عدب کو ہم نے زندگی کا اکاس قرار دیا ہے ریفلیکٹر قرار دیا ہے ریفلیکشنز جو آتی ہیں جو اکس اس سے آتا ہے وہ اکس دکھانے والا سچائی دکھانے والا ایک ذریعہ قرار دیا ہے ہم نے اس کو کوئی سوشل ریفارمر یا مسلحی اصلاح کار ہم نے قرار نہیں دیا لیکن ہوا یہ کہ اس طرف سے بولنے والے چتنے مقررین آئے وہ سب اس کو ایک مسلح کے طور پر مانتے رہے اور اس کا انکار کرتے رہے کہ عدب سے زندگی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کوئی اصلاح نہیں ہو رہے کہ عدب کو ہم نے زندگی کا عقص بتانے والا کہا ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ سچائیوں کا اظہار کرتا ہے جو اگر کہیں سے برائی نظر آتی ہے تو اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے اس کا عقص دکھاتا ہے اگر کہیں سے اچھائی نظر آتی ہے تو اس کا عقص دکھاتا ہے انہوں نے فرمایا ابتدای تقریب میں موجز قائد حضب اختلاف نے کہ ابتدا سے انتہا تک زندگی تو تھی مگر عدب نہیں تھا جتنے لوگ عدب بڑھتے ہیں یا علم و ہنر سے واقفیت رکھتے ہیں یا جانتے ہیں وہ یہ بات یقینی طور پر جانتے ہیں کہ جب کائنات کی ابتدا ہوئی تو لفظ کن سے ہوئی کن فیہ کون سے ہوئی تو جب کہا گیا باری طالع نے کہا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے تو جب ایک لفظ ابتدا کا باعث بنا وہی لفظ ہی دراصل عدب کا باعث بنتا ہے اسی لفظ سے عدب تخلیق پاتا ہے اسی لفظ سے عدب کی تشکیل ہوتی ہے اور یہ بات ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک بات لفظ کے حوالے سے شروع ہوئی کائنات شروع ہو گئی تو جب پہلا لفظ سامنے آ گیا تو گیا وہ عدب کا ایک حصہ ہے وہ عدب سامنے آ گیا جب وہ بات سامنے آ گئی تو پھر اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ جیسا کہ حبیب جالب نے کہا کہ ان کے آنے کے بعد بھی جالب ان کے آنے کے بعد بھی جالب دیر تک ان کا انتظار رہا اور جناب والا سچائی تو یہ ہے کہ جب سچ نہیں مان سکتے تو کرسی چھوڑ دی جاتی ہے اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے سچ کو تسلیم کرنا بڑا دشوار ہوا کرتا ہے جب والا انہوں نے فرمایا کہ عدب پچوں کی پریوں والی کہانی سے شروع ہوتا ہے اور دہشتگردی پہ ختم ہوتا ہے تو جناب والا یہ باتیں ان تک کیسے پچی کسی کے قلم سے کسی کے لفظوں سے کسی کے بیان سے کسی کے کہنے سے وہ پہنچی ہے اور یہی بات ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ عدب کا حصہ ہے اور اس بات پہ وہ مجھ سے برا بھی مان گئے تو ان کے ختمت میکشورہ ارز کرتا چلوں کہ ہم نہ ہوں گے تو کون منائے گا تم کو پھر تشریف لیا ہے ہم نہ ہوں گے ہم نہ ہوں گے تو کون منائے گا تم کو یہ بری بات ہے ہر بات کر اٹھا نہ کرو جناب والا انہوں نے فرمایا کہ تخیل حقیقت نہیں ہو سکتا عدب تخیل کی نشانتہ ہی کرتا ہے بات یہی ہے یہی بات ہم کہہ رہے ہوں یہی بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی خیال جو ہے جو عدب کا باعث بنتا ہے وہ زندگی کی سچائیوں سے جنم لیتا ہے جب کسی چیز کو کوئی عدیب یا کوئی شاعر محسوس کرتا ہے جب اس کے کسی واقعے کو دیکھتا ہے تب وہ تخیل اس کے ذہن میں آتا ہے اور جب وہ تخیل اس کے ذہن میں آتا ہے تب وہ چیز اس کے قلم سے نکلتی ہے اور یہی اصل میں عدب کا حصہ ہے انہوں نے آثار و عقص کا فرق بھی بتایا تو میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ جب آثار کی بات ہوتی ہے تو وہ تہذیب و تمدن کے زمنے میں آتا ہے اور جب عقص کی بات ہم نے کی تو ہم نے لٹریشر کی بات کی ہے ہم نے عدب کی بات کی ہے یہ دونوں الگ بحثیں جا نکلتی ہیں کہ آثار الگ چیز ہے جو تہذیب و تمدن کی اکاسی کرتا ہے اور عقص جو عدب کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ایک الگ بحث کی طرف نشاندہی کرتا ہے جنابے والا اس طرف سے ایک اور مقرر تشریف لائے اور آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا اور آپ کے تفسیو سے اس ایوان نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ انہوں نے آتا ہی علی حیدر اور جنیل جمشید کا شوشتہ چھوڑا میں اس دوست سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں کھڑے ہوئے سپنڈال کے باہر کی جگہ نظر آ رہی ہے علی حیدر اور جنیل جمشید کے پرائیٹ سیکٹری باہر کھڑے ہوئے ان سے اپنے محافظہ لے لیں انہوں نے کچھ عدیبوں کے قتل کا ذکر بھی کیا تو بھائی یہی بات تو ہم بنانا چاہتے ہیں کہ جو سچائی انہوں نے لکھی اس کی سزا انہیں قتل کی صورت ملی اور جو سچائی زندگی کی سچائی تھی اس کا انہوں نے اظہار کیا جنیلیوں کو قتل کر دیا گیا یہی بات سچائی کے طرف علامت بنتی ہے کہ عدب جب زندگی کے سچائیوں کو اظہار کرتا ہے تو اس عدب کے لکھنے والے کو اس عدیب کو سزا بھی ملتی ہے اس کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے ویسے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جب عدیب کو قتل کر دیا جاتا ہے کسی زندگی کے سچائی کو بتانے کے لیے تو اس عدیب نے اپنے عدب کے حوالے سے زندگی کی صحیح طور پر سچائی کے طور پر قاسی کی دی جب ہی اسے قتل کر دیا گیا جناب والا انہوں نے روکا مصطفیٰ کے حوال سے ایک شیر سنایا تو میں اسے پوچھنے چاہتا ہوں کہ کیا وہ عدب کا حصہ نہیں ہے جب اتنے عالی عدبی شعب سنا سکتے ہیں اور عدب کے حوالے سے اتنے عالی ریفرنسز آپ پیش کر سکتے ہیں تو پھر تو آپ کو یہ بات تسلیم خود بخود کر لینے چاہیے بلکہ آپ کی گفتگی خود بخود یہ بات مسلمہ ہو جاتی ہے کہ عدب زندگی کا ہی عقاس ہے ایک اور مقرر تشبلہ ہے انہوں نے ایک اور مقررہ تھی انہوں نے ایک اور عوالہ دیا کہ عدب زندگی کا نہیں بلکہ عدیب نظریات کا عقاس ہوتا ہے جناب والا یہ لفظوں کی حیرہ بھیری ہے تھوڑی سی غور کیجئے گا کہ جب کاغذ بہت سارے جمع ہو جائیں جب لفظ بہت سارے جمع ہو جائیں اور ان کے معنی کچھ نہ ہو تو کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی ہے جیسے انہوں نے کہا کہ عدیب نظریات کا عقاس ہوتا ہے بہت سارے نظریات ہوتے ہیں تو ایک شاعر نے کہا ان کے لیے اس طرح کے خیال کے لیے کہ ہس رہا ہوا آج کل بیٹھا ہوا ہس رہا ہوا آج کل بیٹھا ہوا کاغذوں کے ایک بڑے امبار پر انہوں انہیں مقررہ نے چاکو کا بھی حوالہ دیا کیا کرے کمت کچن کہیں پیشا نہیں چھوڑتا تو اس چاکو کے حوالے کے لیے میں صرف ایک شعر عرض کرتا چلوں کہ زندگی میں دو علمیں مجھ پہ گزرے ہیں کٹھن ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد جناب حوالہ ایک اور مقرر تشریف لائے اور انہوں نے ایک مشاعرے کا حوالہ دیا کہ کسی شاعر نے منع کر دیا کسی دوسرے شاعر کو کہ زندگی کا جو حق کراچی میں نظر آتا ہے اس کا حوالہ مت دو یا اس کے اشار کو روک دو تو جناب حوالہ یہ بات اسی چیز کی دلالت کرتی ہے کہ جب زندگی کے سچائیوں سامنے آتی ہیں تو عدیبوں کو اور شاعروں کو روکا جاتا ہے جب روکا جاتا ہے تو یہ بات خود بخود ثابت ہو گئی کہ وہ عدیب یا وہ شاعر زندگی کے سچائیوں کو کہنا چاہتا تھا ثابت کرنا چاہتا تھا اگر معاشرہ کوئی خطن لگاتا ہے تو اس سے یہ بات جھوٹی نہیں ہوتی کہ زندگی کا عقاس نہیں ہے یہ بات تو باہینے ہی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ جی ہاں واقعی زندگی کا عقاس وہ شیر تھا تب ہی اس کو روکا گیا اگر وہ موقع کا عقاس ہوتا اگر وہ بے زندگی کا عقاس ہوتا تو شاید دوسرے شہرہ کی طرح اسے بھی پڑھنے دیا جاتا لیکن جب زندگی کے بارے میں سچی بات کہی گئی تو اس کو روکا گیا گویا یہ بات اس سے ثابت ہو جاتی ہے کہ عدب یا جو شیر و عدب ہے وہ زندگی کے سچائیوں کو بتاتا ہے جب ہی وہ اس کو معاشرے کے چند افراد روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور جناب والا جب کسی خبر سے کسی تحریر سے یہ واقعہ تحریر میں آ گیا اور اس مقرر تک بھی پہنچ گیا تو گویا ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ وہ بھی عدب کا حصہ بن گیا ایک اور مقرر تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ منعقص ہونے والی چیز کیلئے چمکدار ہونا ضروری ہے اب اس خیال پہ میں سر پیٹنے کے علاوہ کچھ گھر بھی نہیں سکا اپنا نہیں ان کا کہ ایک بہت چھوٹا زمہ قولہ جسے کہا جاتا ہے کہ little knowledge is a dangerous thing معلومات اگر کم ہو علم کم ہو تو بہت خطرناکشہ ہوا کرتی ہے انہوں نے کہا کہ منعقص ہونے والی چیز کیلئے چمکدار ہونا بہت ضروری ہے اب اس بات تو غور ذہن میں رکھیے گا کہ چمکدار ہونا ضروری ہے جب کسی چیز کا عقص بنے یا اس کا کوئی عقاص اس کا عقص بنائے تو اس کے لئے اس کا چمکدار ہونا ضروری ہے میں اس دوست سے درخواست کروں گا کہ اس تقریب کے بعد عزرہ کرم اپنے شراطی کارٹ پر لگی ہوئی مجھے تصویر ضرور دکھائیں منعقص ہونے والی چیز کیلئے چمکدار ہونا ضروری ہے ایک اور مقرد تشریف لائے اسلامیاں بوائز کالج کے نوجوان لڑکیوں کی حمایت حاصل کرنے کے ناکام کوشش کرتے رہے جس میں انہوں نے کہا کہ لڑکیاں دری پہ بیٹھیں ہیں لہذا تالیاں بجھنی چاہیے لڑکیوں کی لیپورٹری میں سامان نہیں ہے لہذا تالیاں بجھنی چاہیے لڑکیوں کی کلاس روم میں فرنیچر نہیں ہے لہذا تالیاں بجھنی چاہیے میں تو اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ان جگہوں پہ پہنچے کیسے انہوں نے فرمایا کہ زندگی کا عدف جس میں نے کہا لگا زندگی کا میں نے کہا کہ زندگی کا عدف ہے اب یہ احساسات کی نمائن کی کرتا ہے کسی اس کی نمائن کی کرتا ہے یہ بات واضح نہیں ہے تو اس میرے دوش کے لیے یہ بات میں واضح کرتا چلوں کہ اگر اردو کی گرامر تھوڑی سی پڑھ لیے ہوتی تو آپ کو یہ مشکل پیش نہ آتی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تار اس مائک کا حصہ ہے تو یہ بات انسٹوڈ ہوتی ہے عام آدن کی سمجھ سکتا ہے کہ اس تار کو اس مائک سے مربوط قرار دیا جا رہا ہے اگر میں کہوں کہ یہ پرچم ہمارے ملک کا ہے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پرچم کو ملک سے مربوط کیا جا رہا ہے اس کی ایک رب پتایا جا رہا ہے جب ہم یہ کہیں کہ عدب زندگی کا اکاس ہوتا ہے اگر آپ پڑھنے میں غلط ہی کریں کہ عدب زندگی کا اس کے بعد ٹھہر جائیں پھر اکاس ہوتا ہے جو اسے آپ کی اردو کی کمزوری پر میں ہمیں اردو کر سکتا ہوں یہ نہیں ماندک جات کہ یہ کسی کسی اکساسی نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے بڑی کنجلک سی باتیں فرمائیں کہا کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں پھر تھوڑے در سوچنے لگے کہ دو دو کہیں پانچ تو نہیں ہوتا میں چار کہہ رہا ہوں پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ نہیں دو اور دو سولہ گھر ہو جاتے نہیں دو اور دو چار ہوتے ہیں اور ماں کے جذبات کے بارے میں عدیب کیا جانے اور میرے جذبات کے بارے میں آپ کیا جانے گی چار منٹ کے بعد میرے ہوں گے تو ان کے خدمت میں ایک شیررز کرتا ہے چلوں صرف چھوٹی سی بات ہے آپ صحیح صدر کی توجہ سے کہ بنتے ہیں تیرے چار سو تلحال چار رکھ پیوستر شجر سے امید باہر رکھ آخر میں قائدہ جو اختلاف تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا آپ کی بات مسلمہ اس طرف سے ایک مقرر واقع اس حوالے سے بھول کے گئے کہ آپ کیا جانے عشق کی فصیلیں اور عشق کے مراحل کیا کیا تو اسی بات کا انہوں نے جواب اپنی تقریب سے خودش ثابت کر دیا کہ واقعی وہ عشق کے مراحل کو جانتے ہیں اور وہ محبت کے مراحل سے گزرنے کے بعد آپ کہنے کے اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا تو جناب والا یہی بات تو ثابت کرتی ہے کہ فیض نے زندگی کی سچائیوں کا اظہار کیا ہے یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ عدب زندگی کے سچائیوں کا اظہار کر رہا ہے عدب زندگی کے سچائیوں کا اظہار کرتا ہے کرتا رہے گا اور پچھلی دہائیوں میں بھی اس نے کیا ہے یہی بات ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اور بھی دکھ ہیں یہ آپ نے خود فرمایا کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا تو آپ کی محبت بھی سر تسلیم خم آپ کے دکھ بھی سر تسلیم خم آپ کا زمان بھی سر تسلیم خم اور آپ کی یہ بات بھی سر تسلیم خم کہ فیض نے یہ شیر محبت کے علاوہ دی دیگر حوالوں سے کہا ہے اور یہی بات ہم کہہ رہے تھے آپ بزاتے خود اس بات کو سچا ثابت کر گئے کہ عدب واقعی زندگی کا کاس ہوتا ہے جب ہی وہ بات فیض نے کہی کہ دکھ اور بھی ہیں محبت کے سوا انہوں نے صدر محترم کچھ اور حوالے بھی دیئے اور نجا نے کس کے کہنے پہ ایک جملہ ارشاد فرما گئے کہ افریقہ کا عدب لاغو ہوتا ہے یا لاغو نہیں ہوتا اور انہوں نے قائد ایوان کے حوالے سے کہا کہ قائد ایوان نے اس سوال کا جواب دیئے کہ افریقہ کا عدب ان پہ لاغو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو کاش کہ افریقہ جیسی کوئی مثال آپ میں ہوتی تو میں آپ پہ شیر لکھتا آگے بڑھ کے انہوں نے پشتو فلموں کا بھی حوالہ دیا پنجابی فلموں کا بھی حوالہ دیا تو میں نے تو آج تک نہیں دیکھی جب آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ وادب کا حصہ نہیں ہے تو آپ وہ فلمیں دیکھتے کیوں ہیں اچھی اچھی چیزیں دیکھنا چاہیے اچھی اچھے کام کرنا چاہیے پڑھو گے لکھو گے بنو گے نوا ایک جگہ پہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جناب پہلے فورم بنائیے پہلے یہ کیجئے پہلے وہ کیجئے اور اس کے بعد ان کے سادش اس بات سے واضح ہو گئی کہ موافقت میں مقررن کو آنے سے انہوں نے روک دیا انہوں نے کہا کہ پہلے عمل کر کے دکھانا چاہیے اور منافقت نہیں ہونی چاہیے میں ان کے بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ پہلے عمل کر کے دکھانا چاہیے منافقت نہیں ہونی چاہیے اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں اور آپ کے جملے کے بعد اعترام کرتا ہوں کہ مادروی کو پہلے بہن بنا کر دکھایا جائے میں پوچھنا چاہوں گا کہ قائدہ اس بختلاف شاید تقریب کے بعد مجھ پہ واضح کریں گے کہ یہ ماہ دوری ہے کون ہے صدر محترم بات صرف اتنی ہے ہم اب توقع سمیٹھتے ہیں بات صرف اتنی ہے کہ عدب جب زندگی کے حوالے سے کہا جاتا ہے تو اس میں بے عدبی کی گنجائش نہیں رکھی جاتی پھر ایک شیر آرہا ہے کہ ایسا بھی کیا عدب جو جبڑے کو توڑ دے ایسا بھی کیا عدب یہ جاتا ہے آخری شیر اس قائدہ اس بختلاف کے لیے کہ ایسا بھی عدب جو جبڑے کو توڑ دے میں نے کیا سلام تو ماری اٹھا کے لات صدر محترم جی تو بہت کچھ آ رہا ہے لیکن چونکہ بطور خطیب تشریف لائے تھے قائدہ اس بختلاف اور ان کے ہواری تو ایک شیر اور آ گیا ہے کہ شعب داگر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس شعب داگر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس بولتا جہل ہے بدنام خیرت ہوتی ہے تو صدر محترم میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی اور اس بات کو دوبارہ دہرا رہا ہوں آپ کے توسع سے اس ایوان تک پہنچا رہا ہوں کہ جدری باتیں اس طرف سے کی گئی وہ اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ عدب زندگی کا کاس نہیں ہوتا یہ ساری باتیں اسی بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ زندگی کی سچانیاں عدب کے ذریعے سے آتی ہیں عدیب پہ جو مشکلات آتی ہیں شورہ پہ جو مشکلات آتی ہیں وہ بہین ہی اسی بات کی غماند ہوتی ہیں کہ عدب نے ان کے عدب نے ان کے شیر نے زندگی کی عقاسی کی تھی تب ہی ان پہ یہ مظالم دھائے گئی ہے تب ہی ان پہ یہ مشکلات پیش آئیں کسی نے کہا تھا کہ شاعر مرغی اس وقت کھاتا ہے جب یا تو وہ بیمار ہو یا مرغی تو جو مشکلات جو تقالیف شورہ پہ یا عدیبوں پہ آتی ہیں وہ اس بات کی عقاسی کرتی ہیں کہ وہ زندگی کے سچائیوں کو بیان کرتے ہیں بیان کرنا چاہتے ہیں اور زندگی کے سچائیوں لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں بھی ان کو روکا جا رہا ہی ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں بات سے فتنی ہے صدر مہترم آپ کی توسط سے بات کو مکمل کرتے ہیں کہ عدب اصل میں معاشرے کا آئینہ دار ہوتا ہے اسے فکری توانائی بھی عطا کرتا ہے اس کو شعور بھی عطا کرتا ہے اس کو زندگی گزارنے کا دھنگ بھی سکھاتا ہے اور دھنگ سکھانا عدب کی عدب کی ذمہ داری تو ہے لیکن اگر اس سے کوئی شخص دھنگ نہ سکھنا چاہتے تو اس میں عدب کو قصر وار خرار نہیں دے سکتے جناب والا اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کسی بھی طور کسی بھی حوالے سے کہ عدب زندگی کا اپکاس ہوتا ہے یہ حقیقت ہے آفا کی حقیقت بھی ہے اور بطور کلیہ بھی اس لیے پیش کیا گیا تھا کہ کیونکہ کلیہ آپ کو معلوم نہیں ہے اس لیے آپ کو کلیوں کا جاننا ضروری ہے اس لیے آپ کے جاننے کے لیے ہم مختلف کلیے بتاتے چلتے ہیں اس پروسٹرم پہ بھی اس فورم پہ بھی اور دیگر فورم پہ بھی آپ کو اس حوالے سے کہتے چلتے ہیں کہ کلیوں کو جاننے کا ہنر سیکھیں جب کلیوں کا آپ سمجھنے لگیں گے کلیوں کو جاننے لگیں گے تو پھر آپ کو قراردادوں پہ بحث کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور پھر اس طرح سے باشور ایوان میں کسی غلط بات پہ جم جانے کے لیے اردنے کے لیے آپ کو کوئی ضرورت پیش نہیں ہے کہ جب آپ کلیوں کو رقائق کو سمجھنے لگیں گے جب آپ حقیقت کو سمجھنے لگیں گے آپ کے توسط سے ایوان سے صرف ایک بات کہہ کہ میں روح سے چاہوں گا کہ ہم حقیقت ہیں تو تسلیم نہ کرنے کا سبب ہم حقیقت ہیں تو تسلیم نہ کرنے کا سبب ہاں اگر حرف غلط ہیں تو مڈا دو ہم کو ادریس غازی صاحب نے قائد ایوان کی حیث سے اختتامی گفتگو کی اور اب میں آج کی اس محفل کے سردرنشی معروف شاعر اور صحافی جناب محمود شام صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ اس قراردات کے سلسلے میں ایوان کی رائے معلوم کریں کہ آیا آپ سب کی نظر میں عدب زندگی کا اقاس ہے یا نہیں جناب محمود شام صاحب سے گزارش کروں گی آج کل صدر کو کہیں بھی بڑے اختیارات حاصل ہیں لیکن میں پھر بھی جمہوریت کا احترام کرتے ہوئے ایوان سے درخواست کروں گا کہ وہ ان مقررین کے دلائل کی روشنی میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کیا انہیں یہ قراردات منظور ہے یا اس کو وہ مسترد کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے جو اس قراردات کے حق میں ہو وہ اپنے ہاتھ اٹھائیں جو اس قراردات کی بھلوک میں رائے دینے چاہتے ہیں وہ مسترد کریں سبراہ مسترد کریں مسترد کریں مسترد کریں مسترد کریں مسترد کریں مسترد کریں پانہ مسترد کریں پانہ مسترد کریں دور دو چھوڑا نبصد میں عزیز غالیز صاحب کو مبارک بات دی رہوں کہ آج پر آدھار لیں آج کے اس باشو ریوان میں یہ قرارداد منظور کر لی گئی ہے کہ عدب زندگی کا اداس ہوتا ہے اور اب یہ ہماری خوش نصیبی بھی ہے کہ ہمارے منصفین میں اس وقت اور ہمارے مہمانانیں خصوصی میں بھی اس وقت عدب سے تعلق رکھنے والی شخصیات موجود ہیں اس وقت منصفوں میں ہمارے نئی نسل کے تازرکار شایر اقبال حدر صاحب موجود ہیں اور میں ان کو یہاں مدو کروں گی اور مشترکہ طور پر تمام سائبان نے فیصلہ مرتب کر لیا ہے جس کا انقریب اعلان ہو جائے گا میں اس وقت اقبال حدر سے التماس کروں گے کہ وہ یہاں آئیں اور اپنی شاعری کے ذریعے بتائیں کہ عدب زندگی کا کتنا عقاس ہے جناب اقبال حدر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمام طالبات جو سیٹ سے کھڑی ہو چکی ہیں اور جانے کوشش کر رہی ہیں وہ وہیں جہاں کھڑی ہیں وہاں بیٹھ جائیں قریب اپنی نشستوں پر پروگرام ابھی جاری ہے اور ابھی فیصلے کا بھی اعلان ہونا ہے آپ پہلے بیٹھ جائیے اور میں اقبال حدر صاحب سے ملتعمیست ہوں کہ وہ اپنی غزل یا نظم جو وہ پیش کرنا چاہیں اپنی کوئی شاعری تخلیق آج کے بز میں پیش کریں جناب اقبال حدر آپ لوگ یقینا نتائج کے منتظر ہوں گے اور تقاریریں بہت شیئر سن چکے ہوں گے نازہ شرک میں آپ کی جواد سے ہمیں اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اس کالج میں میں آیا تو مجھے بقول شاہدہ حسن ہماری وہ سخن کی شہزادی پروین شاکر یاد آئی تو میں دو ہائی کو اس کی نظر آپ کی جواد سے پیش کرتا ہوں پروین شاکر آپ کی استاد تھی ساتھی تھی میری بھی ساتھی تھی رفیق تھی عرض کی آیا کہ چھوٹ گیا وہ ہاتھ چھوٹ گیا وہ ہاتھ میری ہتیلی جلتی ہے میرے دل کے ساتھ چھوٹ گیا وہ ہاتھ میری ہتیلی جلتی ہے میرے دل کے ساتھ ان کا مجموعہ کلام تھا ماہ تمام دیکھائی کو اور ارز کرتا ہوں کہ دوبا ماہ تمام دوبا ماہ تمام رنگ روشنی اور خوشبو کس سے کریں کلام دوبا ماہ تمام دوبا ماہ تمام رنگ روشنی اور خوشبو کس سے کریں کلام اور آخر ہے آپ سب بھی ہمارے بزن کی شہزادیاں تو دو شیر آپ کی نظر کرتا ہوں میں طالبات کے جو آتے آتے ہیں کہ زندگی کے روز و شب ویران ہیں زندگی کے روز و شب ویران ہیں یا کوئی ان میں شب وعدہ بھی ہے زندگی کے روز و شب ویران ہیں یا کوئی ان میں شب وعدہ بھی ہے اے ہماری بزن کی شہزادیوں دل لگر میں کوئی شہزادہ بھی ہے زندگی کے روز و شب ویران ہیں یا کوئی ان میں شب وعدہ بھی ہے اے ہمارے بزن کی شہزادیوں دل لگر میں کوئی شہزادہ بھی ہے اور کوئی پاکستانی ہو تو بھی کوئی ہر چاہیے جناب اکرم کنجا ہی صاحب سے کہ دشیفنہ مبایسے کے سلسلے میں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں بطور منصف اور آخیر میں پھر اعلان ہوگا نتیجے کا جناب اکرم کنجا ہی صاحب مرباب دانش مہمانان گرامی اور عظیب طلباء و طالبات آج ایک انتہائی اہم موضوع پر یہاں ایک مباحثہ کا انعقاد کیا گیا بے حسیت مجموعی تقریباً سبی تقاریر جو تھی وہ اپنے دامن میں بہت سے گوھر سمیٹے ہوئے تھی لیکن کچھ خاص چیزیں ہیں جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ تقریر بات، الفاظ اور انداز کی موضوعیت کا نام ہے گویا موضوع بات، موضوع الفاظ میں اور موضوع انداز کے ساتھ کہہ دینا ہی تقریر کا دوسرا نام ہے تقریر کے لوازمات میں چاندے چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے اکثر مقررین جو ہیں وہ ان کا خیال نہیں کرتے سب سے اہم بات جو ہے وہ کسی کا بھی اسلوب بیان ہوتا ہے اسلوب کسی بھی مقرر کی وہ انفرادیت ہے جو اسے دوسرے مقررین سے ممتاز کرتی ہے جیسے ہر لکھنے والے کا شاعر کا عدیب کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے مثلا مولانا ابول کلام ازاد کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بڑی مشکل ترقیبیں استعمال کرتے ہیں بڑے مغلق قسم کے الفاظ ان کے استعمال میں آتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس تمام تمترق کے باوصف ایک چیز جو ان کو دوسرے تمام عدابہ سے منفرد کرتی ہے وہ ہے ان کا اسلوب کسی بھی تقریری مقابلہ میں ہمیشہ اچھے ہی مواد والے طلبہ یا طالبات کامیاب قرار نہیں پاتے بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ ایک ہی مواد کو بہت سارے مقررین جو ہیں وہ اپنے مختلف انداز سے پیش کرتے ہیں تو ان میں اول انعام کا یا دوسرے انعام کا حق دار وہی مقرر قرار پاتا ہے کہ جو ایک بہترین مواد کو اپنے اچھے اسلوبے بیان سے پیش کرتا ہے جیسے مہدی حسن صاحب یا غلام علی خان صاحب کوئی بھی غزل پیش کریں تو وہ یقین خوبصورت لگے گی حسن حمیدی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے یارو سر ور میرا یہ نام مت لکھو تحریر بولتی ہے کہ تحریر کس کی ہے اور یہی اسلوبے بیان کا دوسرا نام ہے اسلوبے بیان کے بعد ایک اور چیز جو اہمیت کی حامل ہے وہ ابلاغ یا بلاغت اس کو کہہ سکتے ہیں موقع محل کی مناسبت سے گفتگو کرنا مولانا جوہر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ دیتے ہیں بادہ ظرف قدہ فار دیکھ کر جب ہم اپنے سامائین کی تعلیم عمر اور وہ موقع وہ موضوع جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اسے ہم عموماً نفس مضمون کا نام بھی دیتے ہیں اس کا خیال نہیں رکھتے تو یقیناً اس سے پھر منصفین حضرات جو ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے نمبروں میں سے بہت سارے نمبر کاٹ لیں تیسری چیز جو کہ یہاں اہل زبان کے شہر میں کامز کم نہیں ہونی چاہیے وہ ہے صحت تلفز صحت تلفز کا میار کامز کم کرائچی جیسے شہر میں دوسرے شہروں سے پنجاب سے نوی ایف پی سے بلوچستان سے بہت بہت بہتر ہونا چاہیے آج جو مبائسے میں میں نے دیکھا تو بہت سارے ایسے الفاظ تھے کہ جن پر زبر ہوتی ہے مکررین نے اس کو پیش ادا کیا کہیں پیش ہے وہ زبر ادا کر رہے ہیں ایک لفظ ہے جو یہاں قرارداد میں استعمال ہوا اکاسی کا لفظ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اکاسی کے لفظ کو ایک صاحب نے اکاسی کہی کا لفظ استعمال کیا حالانکہ اکاسی کہی نہیں جاتی اکاسی کی جاتی ہے ایک صاحب نے شکم کا لفظ استعمال کیا شکم ہوتا ہے اسی طرح مجھ سے زیادہ یہاں صاحب مطالعہ حضرات موجود ہیں مطرمہ شاہدہ حسن صاحبہ خود بہت اچھی شائرہ ہے محمود شام صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سادت حسن منٹو لفظ ہے منٹو نہیں ہے اور یہ جو ہے وہ اکثر جو ہمارے مقررین ہیں انہوں نے اس کو منٹو ہی ادا کیا تو صحیح تلفظ جو ہے وہ میرے خیال میں منٹو ہے اگر میں بھی غلط ہوں تو میری بھی درستی کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ایک مقرر آئے انہوں نے میکسیم گورکی صاحب کا نام استعمال کیا لیکن وہ تلفظ انہوں نے کچھ صحیح ادا نہیں کیا پھر ایوان کا لفظ جو ہے وہ اس میں تذکیر و تانیس کا کچھ خیال نہیں رکھا گیا انام ایک عام سا لفظ ہے لیکن یہاں انام بولا گیا اس طرح خالق اور خالق جو ہے وہ اس میں زیر اور زبر کا خیال نہیں کیا اساتذہ تے کے نیچے زیر ہے لیکن عام مقررین حضرات جو ہیں انہوں نے اس معمولی سے فرق کو بھی نہیں سمجھ بائے اچھا صحت تلفظ کے بعد ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حسن شہریت یا عدبیت جس کو ہم کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی تقریر میں اشار کا استعمال جو ہے وہ صرف اس وقت کرنا چاہیے کہ جب اشار جو استعمال کیے جا رہے ہیں وہ این موضوع کے مطابق ہوں وہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ لطف پڑ جاتا ہے اقبال شہر گوئی کا شہر نکلے جو صدف ہے دل سے گوھر کی صورت تو جب اشار کا موضوع سے تعلق ہی نہیں ہوتا تو یہاں آکے ایک دوسرے کو تانو کشنی کرنے کا فائدہ بس یہی چند باتیں تھی جن کی طرف میں نے اشارہ کرنا تھا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا میں مطرمہ شاہدہ حسن صاحبہ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا سلام جناب اکرم کنجاہی نے بہت بامانی اور بہت ہی کارامت اور مفید گفتگو صحت الفاظ کے حوالے سے اور تلفز کی درستگی کے حوالے سے یہاں کی ہے جو یقیناً آئندہ جبھی مباہد ہوں گے آپ ان چیزوں کا خیال اور ان میارات کا خیال ضرور رکھیں گے میں چند ساعتیں اور چاہتی ہوں کہ آپ نتائج کے ابھی اور منتظر رہیں اس دوران میں اپنے ایک اور معزز مہمان ہیں جناب منظور حسین صاحب جو جنرل مینجر ہیں کوہنور سوپین ڈیٹیجنس پرائیوٹ لیمیٹڈ کے ان کو یہاں مدود کرتی ہوں کہ تشریف لائیں اور چند الفاظ عطا کریں اس مباحثہ کے حوالے سے جناب منظور حسین جناب صدر بیام پاکستان سیلیبریشن کمیٹی کے سربراہ اکبال یوسف صاحب بیام پاکستان کے دوسرے منتظمین عبداللہ کالش کی پرنسپل صاحبہ اور دوسرے اسادزہ کرام اور میرے عزیز طالبات میں بیام پاکستان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آکے چند الفاظ ادا کرنے کا موقع تا کیا میں ان کو اس تقریب منقلت کرنے کے اوپر اپنے دل کی گرائیوں سے مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں جو پیام پاکستان کا پیغام اور ہماری قوم کا پیغام وہ بچے بچے تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اپنے ادارے کی طرف سے ان کی ایک ادنا سی جو مدد کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں اور ہمیں ان کا اس ساتھ دینے کے اوپر بہت فخر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ادارہ کوہنور سوپ ان اٹریجنس پرائیوٹ لیمیٹڈ بھی ایک قومی کمپنی ہے پاکستان کے قومی کمپنی ہے اور اقتصادی جنگوں کے اندر ایک برپور حصہ لینے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ جس طرح سے باز یہ انہوں نے کہا سپیکرز نے کہ آئندہ اس دنیا میں اقتصادی جنگیں لڑی جائیں گی اور واقعی وہ اب دنیا جو ہے بہت چھوٹی ہوتی جا رہی ہے اور اقتصادی جنگوں کا وقت ہے تو ہمارا ادارہ اس میں برپور حصہ لے رہا ہے اور میں بس ان الفاظ کے ساتھ اب سب کا شفیہ دا کرتا ہوں بہت بہت شفیہ دا کرتا ہوں بہت شکریہ جناب منظور حسین صاحب اور اب پیام پاکستان تقریبات کمیٹی کے چیرمن اور آج کی بزن کے مہمانے خصوصی جناب اقبال یوسف سکزاری شے کے تشریف لائیں اور اپنی خیالات کا اظہار کریں جناب اقبال یوسف احوذ باللہ من شبطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد محترم جناب محمود شام صاحب قابل صدر اترام پرسپس صاحبہ محطات راکرام جناب منظور حسین صاحب پیام پاکستان کے رفیقوں اور مجاہدوں اہمانان گرامی اور عزیز طالبات السلام علیکم سب سے پہلے تو میں عبداللہ گرس کولیج کی پیتل صاحبہ کا محترمہ شاہد حسین صاحبہ اور عفصان صاحبہ کا بیت مشہور ہوں کہ انہوں نے تیام پاکستان کے ساتھ تاون اشترار کرتے ہوئے آج کے اس مباعثے کا اعتبام کیا اور اس طرح ہمیں نصر بیئے کہ شہید ملت یا قبی خان یادماری مباعثہ یہاں موقع کرنے کا موقع ملا بلکہ ساتھ ساتھ تیام پاکستان جو مشن ہے اس کی تقبیل میں انہوں نے ہمارے ساتھ دیا آج جناب مہموش شام صاحب میں آپ کا ہی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اور انتہائی محصوبیت کے باوجود ہمیں بہت دیا اور خود یہ دیکھا کہ پیان پاکستان درہ کی گرس کیا کرتی پیان پاکستان اس گولڈن جوگلی تقریبات کے حوالے سے اتحاد اور یقیتی کے اس پیغام کو اس تحریک کو اثر انہوں زندہ کر رہی ہے کہ جس کو فراموش کر کے ہم نے مشکلات اور نقصانات برداشت کر اور آج اس قوم کو بوران سے نکالنے کا واحد راستہ اتحاد اور یقیتی کا راستہ ہے اور پیام پاکستان تقریبات کمیٹی اس پورے سال پاکستان کے پرچند تقدس اور غرمت کے حوالے سے اپنا یہ میسیج گاؤں گاؤں گلی گلی قریہ قریہ پہنچا رہی ہے کہ اس پرچم کے سائے تلی ہم ایک ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مختلف بابستگیاں ہو سکتی ہیں آپ کی مختلف شخصیات کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے مختلف سیادی بابستگیاں نظریات ہوتے ہیں لیکن اس سبز ہلالی پرچم پر کسی کو اختلاف نہیں ہے اور جب اس سبز ہلالی پرچم ہمیں اختلاف نہیں ہے ہم اس کے سائے تلی ایک ہیں بلکل اسی طرح جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ درتی ہماری ماں ہے